اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی دوستو اگر سہرائی جنروں کا ذکر ہو تو اونٹ کا نام لازمی ذہن میں آتا ہے کیونکہ اونٹ کو خوشک معال میں رہنے کی وجہ سے سہرائی جہاز کا خطاب بھی دیا جاتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ عربی اونٹوں کو جانتے ہوں گے جن میں صرف ایک کوہان ہوتی ہے لیکن دنیا میں اونٹوں کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں جن میں کسی میں ایک اور کسی میں دو کوہانیں پائی جاتی ہیں اور کچھ اقسام ایسی ہیں جن میں ایک کوہان بھی نہیں پائی جاتی اونٹوں کی کچھ اقسام تو اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ ان کے جسامت بکری سے بھی چھوٹی ہوتی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم دنیا میں پائی جانے والے مختلف اقسام کے اونٹوں کا ذکر کریں گے تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہے ہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار امد ٹی وی کو نمبر ایک عربی اونٹ یا ڈرومیڈری کیمل عربی اونٹ کو ڈرومیڈری کیمل یا ایک کوہان والا اونٹ بھی کہتے ہیں یہ اونٹوں کی سب سے اونچی قسم ہے کیونکہ اس نوکی اونٹوں کی انچائی آٹھ فٹ تک ہو سکتی ہے نوروں کا وزن چار سو سے سات سو کلو گرام جبکہ مادہ کا وزن تین سو سے ساڑھے پانچ سو کلو گرام تک ہو سکتا ہے عربی اونٹ کا رنگ بورا ہوتا ہے اور اس کی پیٹ پر صرف ایک کوہان پائی جاتی ہے جو کہ چربی اور فائبرس ٹیشوز سے بنی ہوتی ہے جنگلی عربی اونٹ زیادہ تر شمالی افریقہ جزیرہ نمہ عرب اور وسطی اور جنوبی ایشیای ممالک میں پائی جاتے ہیں لیکن ان اونٹوں کو جنگلی کے بجائے فیرل اونٹ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پالتو اونٹوں کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں اس کے علاوہ آسٹریلیا میں بھی بہت سے جنگلی اونٹ پائی جاتے ہیں جو کہ دراصل پالتو اونٹوں کی نسل سے ہیں اس کے علاوہ پالتو عربی اونٹ پاکستان سمیت تقریباً دنیا کے اسی فیصد سے زائد ممالک میں ملتے ہیں جنگلی اربی اونٹ یا ڈرومیڈری کیمل گروہ میں رہتے ہیں جن کا لیڈر ایک غالب نر اونٹ ہوتا ہے ان کی خوراک میں سیرہ میں پائی جانے والے پودے بغیرہ شامل ہیں اربی اونٹ پانی کے بغیر کئی کئی جن گزارہ کر سکتے ہیں اور جب انہیں پانی ملتا ہے تو یہ دس منٹ میں سو لٹر تک پانی پی جاتے ہیں اونٹ کے بارے میں اکثر لوگوں میں یہ غلط فیمی بھی پائی جاتی ہے کہ یہ اپنی کوہان میں پانی جمع کرتے ہیں جو کہ غلط ہے کیونکہ ان کی کوہان میں پانی کی بجائی چربی سٹور ہوتی ہے دوسرے جانوروں کے برقس یہ اپنے جسمانی ترجہ حرارت کو چونتی سے لے کر ایک تالیس ڈگری سنٹیگریٹ تک بڑھا سکتے ہیں عربی اونٹ سیرا میں رہنے کے لیے ایک انتہائی موضوع جانور ہے کیونکہ ان کی خوراک ایسے پودوں کے پتوں پر مشتمل ہوتی ہے جو عموماً باقی جانور نہیں کھاتے اس کے علاوہ جنگلی اونٹ سیرا میں بکھرے رہتے ہیں تاکہ کسی ایک جگہ خوراک کی کمی نہ ہو ویسے تو جنگلی اونٹوں کا کوئی خاص شکاری جانور ان علاقوں میں نہیں پائے جاتا لیکن بعض اوقات بیڑیوں کو ان کا شکار کرتے دکھا گیا ہے آسٹریلیا میں فیرل اونٹوں کی عبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان سے تنگ آ کر آسٹریلین گورمنٹ وقتن فر وقتن ان کو شوٹ کر کے ان کی تعداد کم کرتی رہتی ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جنگلی اونٹ علاقے کا سارا پانی پی جاتے ہیں نمبر دو بیکٹیرین اونٹ یا بیکٹیرین کیمل بیکٹیرین اونٹ کو منگولین اونٹ بھی کہا جاتا ہے ان اونٹوں کی نمائی خصوصی یہ ہے کہ ان میں ایک کی بجائے دو کہانے موجود ہوتی ہیں یہ اونٹ منگولیا چین اور سنٹرل ایشیا کے ممالک میں پائی جاتے ہیں بیکٹیرین اونٹوں کی دنیا میں دو انواع پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک کو پالتو بیکٹیرین اونٹ جبکہ دوسرے کو جنگلی بیکٹیرین اونٹ کہا جاتا ہے دونوں انواع میں دو کہانے موجود ہوتی ہیں ان کو بیکٹیرین اونٹ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قدیم تاریخ میں سنٹرل ایشیا کے ایک علاقے بیکٹیریا میں کسرت سے پائی جاتے تھے جنگلی بیکٹیرین اونٹہ بہت کم رہ گئے ہیں اس لئے دنیا میں زرہ در تعداد پالتو بیکٹیرین اونٹوں کی پائے جاتی ہے عربی اونٹوں کی طرح بیکٹیرین اونٹ بھی گروہ میں رہتے ہیں جن کا سربراہ ایک نر اونٹ ہوتا ہے اس کے گروہ میں ایک سربراہ اونٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ چھے سے بیس تک اونٹنیاں اور اس کے بچے ہوتے ہیں نر اونٹ جب بالک ہو جاتے ہیں تو انہیں گروہ سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ بغیر گروہ کے بٹکتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنا نیا گروہ نہ بنا لیں ان کی عمر تقریباً تیس سال تک ہوتی ہے بیکٹیرین اونٹوں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سہراب میں دنلے محول میں بھی بہت دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ اونٹ آپس میں رابطوں کے لیے وقتاً فوقتاً آوازیں بھی نکالتے رہتے ہیں ویسے تو بیکٹیرین اونٹ ہما خور کلاتے ہیں لیکن ان کی خوراک زیرہ تر پودوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ جگالی کرتے ہیں اور گائے بینسوں کی طرح ان کا میدہ یا اوجڑی بھی چار خانوں پر مشتمل ہوتی ہے عربی اونٹوں کی طرح بیکٹیرین اونٹ بھی لمبا عرصہ پانی کے بغیر گزار سکتے ہیں نمبر تین لاما لاما بریازم جنوبی امریکہ میں پائے جانے والا ایک چھوٹی جسامت کا پالتو اونٹ ہے جس میں کوئی کوہان موجود نہیں ہوتی لاما کو آج سے چار سے پانچ ہزار سال قبل بریازم جنوبی امریکہ کے ملک پیرو میں پالتو بنایا گیا جہاں انہیں باربرداری یعنی سمان لے جانے اور گوشت کے لیے پالا جاتا تھا لاما کی انچائی چھے فٹ تک ہو سکتی ہے لیکن ان کی عصت انچائی ساڑھے پانچ فٹ ہوتی ہے اور ان کا وزن ایک سو تیس سے دو سو کلوگرام تک ہو سکتا ہے لاما کی اوپر اگر اضافی بوئی ڈالا جائے تو یہ بیٹ جاتے ہیں اور چلنے سے انکار کر دیتے ہیں لاما سے اون بھی حاصل ہوتی ہے جس کی کوالٹی بیٹ بکریوں کی اون سے بھی اچھی ہوتی ہے صدیوں سے لاما سے حاصل کی گئی اون سے مختلف قسم کے گرم کپڑے تیار کی جاتے ہیں اون کی نسبت لاما سہرہ کے بجائے پاڑی علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاؤں انہیں پہاڑوں پر چلنے میں مدد دیتے ہیں لاما کی خوراک میں مختلف اقسام کے پودے اور گاز پھوس فغیرہ شامل ہیں اونٹ کے برقس لاما کے میدے یا اوجڑی میں تین خانے ہوتے ہیں لاما کی عصد عمر بیس سال تک ہوتی ہے اور لاما کے بچوں کو کریا بھی کہا جاتا ہے جو کہ سپینش بان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بچہ مادہ لاما صرف ایک وقت میں صرف ایک ہی بچے کو جنم دیتی ہے پالتو لاما مختلف رنگوں کے ہو سکتے ہیں جن میں سپارٹٹ، بورا، سرمائی، کالا اور سفید رنگ شامل ہیں لاما ایک سوشل جانور ہے جو دوسرے لاما کے ساتھ گروہ میں رین اپسن کرتا ہے نمبر چار، الپاکا الپاکا کیمل فیملی کا سب سے چھوٹا رکن ہے جس میں کوئی کوہان موجود نہیں ہوتی الپاکا جسامت میں لاما کی نسبت عادے ہوتے ہیں اور ان کے کان چھوٹے اور نقدار ہوتے ہیں جبکہ لاما کے کان لمبے ہوتے ہیں جسامت میں چھوٹے ہونے کے علاوہ ان کی شکل و شباہت لاما سے ملتی جلتی ہے اس لئے بہت سے لوگ لاما اور الپاکا میں کنفیوز ہو جاتے ہیں الپاکا ایک پالتو جانور ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وکونا کو پالتو بنانے کی وجہ سے وجود میں آیا ہے وکونا کو آپ الپاکا کا جنگلی رشتہ دار بھی کہہ سکتے ہیں الپاکا کافی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی انچائی صرف تین فٹ تک ہوتی ہے اور ان کا وزن ساٹھ کلو گرام تک ہو سکتا ہے ویسے تو الپاکا دنیا کے بہت سے علاقوں میں پالے جاتے ہیں لیکن ان کی 99 فیصد آبادی برازم جنوبی امریکہ میں پائی جاتی ہے کیمل فیملی کے باقی ممبرز کی طرح الپاکا بھی سوشل جانور ہیں اور انہیں آپ پیٹ کے طور پر بھی پال سکتے ہیں الپاکا جب سٹریس میں ہوتے ہیں تو یہ تھوپ پھینکتے ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ان کا گروہ ایک خاص شگہ پر جا کر فضلہ خارج کرتا ہے تاکہ ادھر ادھر گندگی نہ پھیلے الپاکا سبزی خور جانور ہے جس کی خوراک میں گاز پھوس اور پودوں کے پتے وغیرہ شامل ہیں نمبر پانچ گناکو گناکو دراصل لاما کا جنگلی رشتہ دار ہے جو برازم جنوبی امریکہ میں موجود انڈیز کے پاری سلسلے پر پائی جاتا ہے جن میں چلی پیرو بولیویا اور ارجنٹینہ وغیرہ کے ممالک شامل ہیں لاما کی طرح ان میں بھی کوئی کوہان نہیں پائی جاتی لاما کے برقس گناکو میں صرف برا رنگ پائی جاتا ہے تحقیق کے مطابق لاما دراصل جنگلی گناکو کی ہی پالتو شکل ہے گناکو سطح اس مندر سے چار ہزار میٹر تک کی بلندی پر پائی جاتے ہیں اتنی انچائی پر اکسیجن کی مقدار کافی کم ہوتی ہے اتنی انچائی پر رہنے کے لیے گناکو کے خون میں انسان کی نسبت چار گناہ زیادہ زیادہ ریڈ بلڈ سلس موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ باقی ممالیہ جانوروں کی نسبت ان کے دل کی جسامت بھی بڑی ہوتی ہے کیمل فیملی کے باقی ممبرز کی طرح گناکو بھی سوشل جانور ہیں جو زیادہ تر گروہ میں رہنا پسند کرتے ہیں گناکو کے فطری شکاریوں میں پیومہ یا پہاڑی شیر شامل ہیں لیکن ان کے عبادی کو زیادہ خطرہ بیڑ بکریاں پالنے کی وجہ سے ہے کیونکہ بیڑ بکریاں ان کی زیادہ تر خوراک کھا جاتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے دادات مسلسل کم ہو رہی ہے لیکن یہ کمی اتنی زیادہ نہیں جس کی وجہ سے آئیو سین نے انہیں ابھی خطرات سے دو چار جنگلی حیات میں شامل نہیں کیا جس طرح گناکو کو لاما کا جنگلی رشتہ دار کہا جاتا ہے اس طرح گناکو کی طرح یہ بھی انڈیز کے پاری سلسلوں پر پائی جاتے ہیں الپاکا لاما اور گناکو کی طرح گناکو کی طرح گناکو میں بھی کوئی کوہان موجود نہیں ہوتی اس کی جسامت گناکو کی نسبت عادی ہوتی ہے جبکہ باقی خصوصیات گناکو سے ملتی جلتی ہیں وکونہ کی اون کافی نرم اور مہنگی ہوتی ہے جس سے بننے والے کپڑے نہائیت گرم اور نرم ہوتے ہیں 1974 میں وکونہ کی جنگلی عبادی صرف 6000 رہ گئی تھی اور انہیں انڈینجٹ ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا جس کے بعد ان کے شکار پر پابندی لگائی گئی اور انہیں تحفظ دیا گیا آج وکونہ کی جنگلی عبادی ساڑھے تین لاکھ سے بھی زیادہ ہے وکونہ بریازم جنبی امریکہ میں ارجنٹینہ، بولیویا، چلی اور پیرو کے مالک میں پائے جاتا ہے گناکو کی طرح ان کے فطری شکاریوں میں بھی پہاڑی شیئر شامل ہیں دوستو یہ تھے دنیا میں پائے جانے والے اونٹوں کی مختلف اقسام اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ